السلام علیکم جی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ حلیمہ زنفقار اور میرے ساتھ موجود ہیں حلیمہ زیب عباسی امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ٹپ ٹپ مزے میں ہوں گے اور آج جس جس کی سالگیرہ ہے ان کو سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو نہیں سپیسیفکلی کسی کے لیے میں نے نہیں کہا پر لوگ کی کسی نے کسی کی سالگیرہ ضرور ہوتی ہے کسی کے سالگیرہ ہے تو حلیمہ اور ہمائیوں کی طرف سے انہیں بہت بہت جو ہے وہ سالگیرہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیہ کرے اگر آج دن کا آغاز آپ نے کیا ہے اور کوئی پریشانی کوئی چیز آپ کے دماغ میں جو ہے وہ آپ کو تن کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مسئلے کا حل جلد جلد نکل آئے کل گیارہ بچ کے چھبیس منٹ پہ بلو مون دیکھا گیا پاکستان میں جو کہ تقریباً چودہ فیصد زیادہ بڑا ہوتا ہے اور تیس فیصد زیادہ روشن ہوتا ہے آپ کو ایسا لگا دیکھنے کے بعد ایسا تھا بھی بکوز آئی سوئیٹ اور یوزیلی میں نے اس کو بہت تھوڑی دیر کے لیے دیکھا کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے آئی سائیٹ کی بڑے افیکٹس ہوتے تو میں نے اسی نہیں دیکھا زیادہ دیر میں اوپر گیا میں ایک بار دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں زیادہ روشن ہے لیکن وہ زیادہ روشن نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ جب میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ زیادہ روشن ہوگا تو وہ نہیں بھی ہوگا تو مجھے لگ رہا ہوگا سو تقریباً چودہ فیصد یہ آج آپ کی معلومات کے لیے میں نے تھوڑا کر دیکھا اس کو لگے مجھے لگا کہ شاید اگر ہم کسی اس سے دیکھیں کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو شاید ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے گا حلیمہ یہ تقریباً چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن ہوتا اور اگری بار یہ آپ کب دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں گے جنوری دو ہزار سینٹیس میں اس کے باہت عرصے کے بعد بلو مون آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے بلو مون یقیناً آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی ہم پتائیں گے لیکن بڑی تھوڑی بورنگ سی ڈیٹیل بڑی سائنٹیفک سی ڈیٹیل ہے ہر کئی اس کو اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے یا وہ کسی چیز کو پٹک دیتا ہے جیسے فر انسٹر امی اگر امی کا غصہ ہے تو آپ کو آواز آئے گی کہ امی کا غصہ آگیا ہے چیزوں کو پٹک نہیں ہوں گی جب برتن دھو رہے گا آواز آئے گی ہانڈی کی بیواز آئے گی لیکن وہ بڑا سائنٹیفکل ہی اس کو کرتی ہیں بڑا کالکولیٹڈ کرتی ہیں کسی بھی اسی چیز کو پتکنے کی حمد نہیں کرتی جس میں ٹوٹنے کی سلائی ہو رہا ہے اور آپ کو اس ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جائے گا یہ غصے والا ساؤنڈ ہے یہ عام ساؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا کرتی ہو ایسا تو میں جو روایہ تبدیل ہوتا ہے آپ کا میں بس جب غصہ آتا ہے میں بولنا چھوڑ دیتی ہوں بولنا چھوڑ دیتی ہوں اور آپ کی شکل پر نظر آتا ہے اور آپ میک شور کرتی ہو کہ وہ نیگٹیوٹی سب جگہ گھومے اور پتہ چلے کہ حلیمہ کو غصہ آیا گا نہیں نہیں حلیمہ پتہ چل جاتا یا میرا پتہ چل جاتا ہوگا اندرچ ناٹھ کے پورے کمرے پتہ چل جائے کہ یہ انسان خفا ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ پتہ چل جائے لیکن کچھ لوگ ہوتے جو اپنی حرکتوں سے بتاتے ہیں کہ ہمیں غصہ آیا ہے ہمیں غصہ آیا ہے تو وہ میں نہیں کرنے کی کوشش کرتی لیکن پتہ تو چل جاتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اب مجھے اتنا جان گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے